دیش و دیش میں بس رہے سنگیت پریمیوں کو پروفیسر حربجن سنگھ دھاریوال پخاف جی لاہور باج پنجاب گھرانا کی طرف سے سادر پرنام نمشکار آداب سلام اور ساتھ سرکال آج میں اپنے پوجی گروہ جی مرہوم سنگیت اچاریہ استاد لشمن سنگھ سینج جی کی قرپہ سے تبلے کا جو بنیادی قیدہ ہے سب سے پہلا قیدہ ہے جو دا سے پہلے شروع ہوتا ہے جس کے سنجوگ سے دا بنا ہے ان بولوں کا ان حرفوں کا قیدہ ہے وہ بتانے جا رہا ہوں اس قیدے میں جو بول پر جو کیے گئے ہیں وہ میں تبلہ لیسن نمبر چار اور پانچ میں بتا چکا ہوں اس کا نکاس آپ میری لیسن یوٹیوب کے میں جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آئی آپ شروع کرتے ہیں تین تال کا جو بنیادی قیدہ ہے یہ چھوٹی بہر کا قیدہ ہے گھینا ناغ تٹ تٹ گھینا ناغ تینہ کینا کینا ناغ تٹ تٹ گھینا ناغ دینہ گھینا تو قیدہ کیا ہے کچھ ایسا بول سمو ہے جس کا آگے وستار ہو سکے تو اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ کیا ہے اس میں جو گھینا ناغ تٹ تٹ گھینا ناغ تینہ کینا اس کا جو بول ہے گھینا ناغ تٹ تٹ چار مطرہ کا بول ہے اور چار مطرہ کی اس کی ردیف ہے گھینا ناغ تینہ کینا اور آگے ہے کھالی حصہ اس کا جیسے چارمہ ترک ردیف پہلے ہسے میں ہے اور خالی ردیف ہے دوسرے ہسے میں ردیف بھری ہے اس میں ہمارے پنجاب گھرانے میں ہم تینہ کینہ کہتے ہیں اور دینہ گنہ کہتے ہیں گینہ ناگ تٹ تٹ گینہ ناگ تینہ کینہ 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 ناگ تٹ تٹ گینہ ناگ دینہ گینہ تو میں اس کہہ دیکھو اب میں تبلے کے اوپر بجانے جا رہا ہوں تو دھیان سے سنیے دھیان سے دیکھئے گینہ ناگ تٹ تٹ گینہ ناگ تینہ کینہ 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 آگے اس کا اضافہ ہے اور اس کا اضافہ دوہرے سے شروع ہوتا ہے دوہرہ کیا ہے جو قائدے کا پہلا حصہ ہے اس کو دو دوبار بجانا ہے اور اس میں قائدہ جوڑتے جانا ہے پہلے حصے کا اور ایسے ہی اس کا کھالی حصے میں بھی دو بار بجانا ہے اور اس کا جو دوسرا حصہ قائدے کا ہے وہ جوڑ دنا ہے دیکھئے اس کے بعد دوہرہ ہے گھینہ ناغ تٹ تٹ گھینہ ناغ تٹ تٹ گھینہ ناغ تٹ تٹ گھینہ ناغ تٹ تٹ گھینہ ناغ تینہ یہ تے ہو گیا قائدہ اور اس کا دورہ آگے اس کا اضافہ ہے اس کا وستار ہے وہ اس کو بندوں کے ساتھ اس کے میں آپ کو آٹھ بند اس کے سکھاؤں گا آٹھ بند اس کے بتانے جا رہا ہوں اور اس کے لگ لگ ویریشن ہے اس کو ویریشن بھی کہتے ہیں اس کے ہمارے گھرانے میں بند کہنے کا رباز ہے اور باقی گھرانوں میں اس کو پلٹے کہتے ہیں لیکن ہمارے گھرانے میں اس کو یہ پہلا بند دوسرا بند تیسرا بند ایسے بند آیا کہ اس کے بند میں اس کا مقام لگتا ہے میں پہلا بند آپ کو بتانے جا رہا ہوں تٹ گھینہ ناغ تٹ گھینہ ناغ تٹ تٹ گھینہ ناغ 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 دینہ دیکھیں اس میں جو سنگل تیٹھ ہے یہ دو انگلیوں سے بجے گا یہ مدمہ اور ترجنی سے جو کو میں پہلا بند بجا رہا ہوں تو دوسرا بند ہے تو آگے تیسرا بند ہے اب یہ تیسرا بند ہے جو سنگل کینا ناک ہوتا ہے ایسے بجاتا ہے کینا ناک جو ایک سے زیادہ کینا ناک ہوتا ہے اس کے دو حصے میں بجاتا ہے کینا ناک کینا ناک ایسے میں قیدے میں بھی اس کا جب خالیس آتا ہے اس کو دو بار کینا ناک ہوتا ہے تو ایسے بجاتا ہے کینا ناک کینا ناک تو آئی دیکھتے ہیں نمبر تین بند دوبارہ گھینا ناک گھینا ناک گھینا ناک گھینا ناک تو چو سا بند ہے ہمارا تیت ٹو سا گھینا ناک تیت ٹو سا گھینا ناک دین�� تو آگے ہے پانچمہ بند پانچماں بند ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم آگے لاسٹ جو بند ہے لاسٹ ویریشن ہے نمبر ایٹ وہ ہے تو اس کے بعد یہ اس کے آٹھ بند ہوگی آٹھ ویریشن ہوگی اس کے بعد اس کا بند ہے اس کا جو مقام ہے جو چکردار ہے اس کا جو سسٹم ہے وہ دو اور سیکھ آئے گا وہ ہے دو ماترہ کا بول ہے آٹھ ماترہ کی تہائی ہے آٹھ دو داس اور گیارمہ دھا اس کو تین بار بجانا ہے تو یہ چکردار احتیحائی بنے گی چکردار مقام بنے گا تو وہ بول ہے دیکھو تک 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 تکت تک 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 موسیقا اب میں آپ کو تبلے کا جی بنیادی قیدہ تبلے پر بجا کی دکھانے جا رہا ہوں موسیقی 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 موسیقی